مدہ حریان کے کارنال میں چودہ اگست کو ایک دو سو سال پرانی مسجد کو لے کا تناسہ کھڑا ہو گیا تھا خبر کے مطابق جب موڈرل ٹاؤن میں واقع پرانی مسجد کی جل جل حالت پر وقت بورڈ کے ذریعے کام کروایا جا رہا تھا تب کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اس کے بعد بجرنگ دل کے کچھ لوگوں نے وہاں مورتی رکھ ہنوان چالیسہ کا پارٹ بھی شروع کر دیا محول کو بگڑتے دیکھ انتظامی نے آنان پانان میں ایکشن لیا اور پہلے مورتی ہٹوائے پھر مسجد میں چل رہا کام بھی رکھوا دیا بتایا گیا کہ اس مسجد کی دیکھرے وقت بورڈ کرتا آیا ہے اور جل جل حالت کی مرمت کے لیے کام کروایا جا رہا تھا اس کے باوجود یہ تناسہ کھڑا ہو گیا چودہ اگست کو کرنال کے موڈرل ٹاؤن میں اس وقت معاملہ تھوڑا سا گرما گیا جب تقریبا دو سو سال پرانی ایک مسجد کا کہہ سکتے ہیں اس کے اس کو منٹین کرنے کے لیے اس پہ کام چل رہا تھا جب اس کو کیونکہ یہ بہت جر جر حالت میں یہ مسجد ہے موڈر ٹاؤن میں کرنال کے اس مسجد کا رینویشن چل رہا تھا کیونکہ بہت جر جر حالت میں ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد دو سو سال پرانی ہے حالانکہ یہ وقت بورڈ کے انڈر میں یہ مسجد آتی ہے ویواد اتنا زیادہ بڑا کہ یہاں پر ماحول پوری طریقے سے تناظر میں بدلتا چلا گیا ایڈمیسٹیشن نے موقع کی نزاکت کو سمجھا دونوں پکشوں کو جو ہے سمجھایا حالانکہ یہاں سے مورتی ہٹائے گئی اب یہ تالہ لگا دیا گیا ہے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے بند سامان آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایٹے ریتا اور بجری وغیرہ پڑی ہے جو ریوسے کا کام جو یہاں پر انویشن کا چل رہا تھا یہ مسالہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ اسی وجہ سے لگا گیا کیونکہ یہ ایٹے ٹوٹ کر نیچے گرنی شروع ہو گئی تھی جس طریقے سے لگتار وقف ایکٹ میں سنشودن کر کے چینج کر کے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لائے گیا حالانکہ اب اس کو جی بی سی کے لیے بھیج دیا گیا اس بل کو پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وقف بورڈ ایکٹ جو تھا نائنٹی نائنٹی فائیو اس کی طرز پر وقف بورڈ میں امیڈمنٹ کر کے بل پاس کیا گیا یہ لگتار اس بات کو لے کر آواز بلند ہوتی نظر آ رہی ہے پورے ملک سے وقف بورڈ میں جس طریقے سے بل پاس کیا گیا ہے وہ سراسر غلط ہے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو وقف کی لینڈ ہوتی ہے وہ کسی کی دان کیوئی ہوتی ہے پرسنل پوپٹی ہوتی کسی سرکاری پوپٹی نہیں ہوتی اس میں سرکار کا کسی طریقے کا دخل نہیں ہوتا لیکن اس طریقے کے معاملوں میں کہیں گئے سرکار کو بھی دخل اندازی کرنی پڑتی ہے جب معاملے ایسے ہو جاتے ہیں بلی جنز نیجن سنگھ کے ساتھ سید مبشر سلام ٹی وی کرنال